تو اکثر کچھ ہماری بہنیں یا بھائی گھر میں جو چپلی کباب بناتے تو وہ شکایت کرتے کہ ہمارے کباب شیلنگ ہو جاتے سکھڑ جاتے ایک دم سخت ہو جاتے تو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کرنے جا رہے بلکل آپ کے کباب پولے پولے نرم اور سوفٹ آئیں گے انشاءاللہ تعالی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ڈیٹھ کلو کیمہ لیا ہے 1.5 کیجی ہم نے نرمال کیمہ لیا ہے بغیر فیٹ کے فیٹ ہم نے اس میں ڈالانی ہے دو دفعہ ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور یہ جناب ٹوٹل ست سو پچاس گرام تین پا ہم نے ٹیماتل لیا ہے اس طریقے سے باریک باریک ہم نے چھوٹے چھوٹے اس کو کٹ لیا ہے اور یہ ہم نے ٹوٹل پانسو گرام کرشٹ یہ پیاز لیا ہے اور پانی نکالنے کے بعد ٹوٹل اس کا وزن پانسو گرام ہے ٹوٹل ایک کلو پیاز لینا ہے اور اس کے بعد کٹ کٹ آ کے پانی نکال کے پانسو گرام بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس میں کٹا ہوا دنیا کرشٹ دنیا چار کانے والے چمچ یعنی چار ٹیبل سپون یہ شامل کریں گے اور کٹا ہوا زیرہ یہ ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون یعنی دو چمچ یہاں پہ ہم ٹوٹل نمک کا دو چمچ دو ٹیبل سپون ہم استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ یہ وہ چیز جو ہمارے کباب انشاءاللہ ایک دم پولے پولے ہیں گے سکڑیں گے نہیں شلنگ نہیں ہوں گے تو سوڈا بیکنگ سوڈا جو آٹے میں ڈالتے ہیں وہ آلہ سوڈا ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے یہ ڈال دیا اور یہاں پہ ایک بہترین ٹیسٹ کے لیے اناردانہ یہ بھی ہم نے کرشٹ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا اناردانہ اور اس کے ساتھ مسائلے تو صرف دلدہ مرچے یہ ہم دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ٹوٹل اور جناب اس کے ساتھ یہ ہری مرچے سبز مرچے تقریباً دس سے بارہ ددہ ہری مرچے ٹیسٹ کے ساب سے بلکل باریک باریک ہم نے اس طرح کٹ لے یہ شامل کیے اور ساتھی لیسن کوٹ کے دو چمچ یا دو چمچ لیسن کا پیسٹ ادرک ڈالنے کی اس میں ضرورت بلکل نہیں ہے یہ چیزیں ہم نے ڈال دیا اور اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح گلپز ہو یا کچھ بھی ہو تو اس طریقے سے ہاتھوں کو چھڑا لینا ہے اور سب سے پہلے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم اسے تقریباً کم از کم دس منٹ کے لیے اس کو مکس کریں گے جس طریقے سے ہاتھا گونتے ہیں بلکل تاکہ اس کے جو ریشے یہ ریشے نظر آنے چاہیے جتنا اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے اس کو گون دیں گے ہمارے کباب انشاءاللہ بہت ہی مزیدار آئیں گے تو یہ یہاں پہ ٹولر اس کو دس منٹ ہو گئے تو اب ہم اس میں جو پیاز ہم نے آدھا کلو پیاز پانی نکالنے کے بعد اس کا آدھا کلو وزن بنتا ہے یہ شامل گیا اور اس کے ساتھ مکئی کا آٹا یہ کون فلور نہیں ہے مکئی کا آٹا نارمل مکئی کا آٹا دیسی مکئی کا آٹا تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون ہم یہ شامل کریں گے اور ایک دفعہ پھر سے تقریباً کم از کم پانچ منٹ کے لیے سے دوبارہ سے اس کو ان سب اجزاء کو اس میں مکس کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بیسٹ کباب آئیں گے تو یہاں پہ دوستو اس کو پانچ منٹ مزید ہو گئے ٹوٹل پندر منٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گون لیا ہے مکس کر لے اس کیمے کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل ایک دم لیزدار بن گیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے فریج میں کم از کم دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو دوسری جانب اس کے لیے جو چٹنی یہ ہم بنائیں گے تو سب سے پہلے یہ کچھ ٹماٹروں کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا گرینڈر میں تو سب سے پہلے برطن میں ہم یہ ڈالیں گے کچھ اس کے ساتھ ہی ہم یہ پودینہ اور ہری مرچے اور کچھ دنیا اس میں ہوں تو وہ بھی شامل کرے تو یہ بھی تین چمچ ہم اس میں یہ ڈالیں گے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دھئی تو آدھا کب ہم نے اس میں دھئی شامل کر لیا ایک کپ ٹماٹر کا پیسٹ تھا تین چمچ ہم نے پودینے اور ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کیا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد توڑا سا ایک دو چھوٹکی ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہماری چٹنی بلکل تیار ہے اس کو سیڈ پر رکھیں گے دوسری جانب کیمی کو ہمارے دو گھنٹے ہوئے ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اب ہم اس کو پکانے کی طرف چلتے تو تووہ لیں گے تووہ کے اوپر ہم نے گی ڈال ہے آپ کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے لیکن گی کا ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پہلے جتنے سائز میں آپ نے کباب بنانے ہو بلکل اس سائز کے آپ نے سرا بول بنا کر رکھ لیجئے سائیڈ پر کہ آپ کو پھر کباب تووہ پہ ڈالنے پہ آسانی ہو تو تووہ پہ جتنے کباب آتے اس نے آپ یہ بول بنا لیجئے سب ایک سائز میں اور اس کے بعد یہ دو طریقے دو طریقے سے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کباب اور تووہ پر کس طرح ڈالیں گے پہلے تو اس کو پہلے آپ نے اس کو صحیح دبا لینا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جانے پائے اور اس کے بعد توڑا سا ہم نے آتوں کی مدد سے اس کو پھلا لیا اور اب تووہ کے اوپر ہم نے رکھ لیا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو تووہ کے اوپر پھلائیں گے زیادہ اس کو باریک نہیں کریں گے اس طریقے سے ہم نے یہ کر لینا ہے تقریباً آدھے انچ کے حساب سے ہم نے اس کو چھوڑنا ہے اس کی جو موٹائی ہے اور دوسرا طریقہ کار ہاتھوں میں ہی ہم نے اس کو پھلا لینا ہے مکمل اس کا کباب کی شکل میں لے کر آنا ہے اور اس کے بعد اس کو تووہ کے اوپر ہم ڈال لیں گے اچھا دوستو یہاں پہ ضروری بات یہ اوپر آپ کو نظر آیا ہے اس کے اوپر گی یا تیل جو بھی اس کے اوپر آپ نے ڈال لینا ہے اور جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ چولے کو آپ نے میڈیم ٹو لو ہلکی سے درمیانی آنچ کے درمیان رکھ لینا ہے کیونکہ آپ جب وہ چولے کو تیز چھوڑیں گے تو اس طریقے سے آپ کے کباب نظر آئیں گے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ سائیڈوں سے یہ تھوڑے سے بلیک ہو گئے اور کچھ سائیڈوں سے یہ تھوڑے سے کچھے کچھے وائٹ وائٹ نظر آ رہے اس کباب کی شکل آپ کو دکھاتا چلے حلان کے کانے میں برے بالکل نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آ رہے کہ کناروں سے یہ تھوڑا سا بلیک ہو گیا تو یہ اگر آپ تیز آنچ پہ پکائیں گے تو آپ کی کباب اس طرح آئیں گے اگر آپ درمیانی اور ہلکی آنچ کے درمیان پکائیں گے یعنی لو ٹو میڈیم فلیم پکائیں گے آہستہ فلیم پہ پکائیں گے تو آپ کی کباب وہ وائٹ وائٹ آئیں گے اور اندر سے اچھی طریقے سے جوسی اور پکے ہوئی انشاءاللہ بنیں گے تو جو دوسرا کے پہ وہ ہم اس طریقے سے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو اس سے پہلے یہ جو آپ کو یہاں پہ جو پہلے کباب ہم نے پکائے اس کے جو ذرات ہے جو جل گئے اس کو اس طریقے سے ہم نکال لیں گے جس طریقے سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سارے ہم نے نکال لیے دوبارہ سے ہم اس کے اوپر کباب ڈالیں گے اس طریقے سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے پہلا لیا اور آرام سے اوپر رکھ لیں گے سارے کبابوں کو جتنے بھی آپ کے طویعے کے اوپر آتے دو تین چار اس طریقے سے اچھا یہ ایک کباب ہم نے بڑے سائز کا بنا لیے دکانے کے لیے کہ آپ کسی بھی سائز کا آپ بنا سکتے جو سائز آپ کو پسند دے تو یہ توڑے سے پکنے کے بعد توڑے سے یہ سکل جاتے لیکن ماشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے اس کا بہت ہی زبدہ دس ہوتا ہے بہت ہی نرم جوسی سوفٹ تقریباً تین سے چار یا پانچ منٹ تک ہم نے ایک سائیڈ کو پکا لینا ہے اور تین منٹ دوسرے سائیڈ کو تقریباً چار پانچ منٹ ایک سائیڈ کو اور اس کے بعد تین منٹ ہم نے دوسرے سائیڈ کو پکا لینا ہے اچھا جو بڑے والا کباب ہے اس کے اوپر ٹوٹل ہم نے ایک انڈا لیے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پینڈ لیے آدھا انڈا ہم نے اس کے اوپر ڈال لیے تو یہ والا ہم انڈے والا کباب بنائیں گے یہ ایک آپ کو دکھانے کے لئے اگر آپ انڈے والا کباب بنانا چاہے تو اس طریقے سے آپ یہ بنا سکتے تو دیکھئے دوستو ماشاءاللہ سے جو انڈے والا کباب ہے ہمارا بالکل ایزی یہ بھی ریڈی ہو گئے اور کباب ہمارے تیار ہو گئے دوسرہ کے بھی تیار ہو گئے دوسرہ سیڈ آپ کو دکھاتے چلے ماشاءاللہ ایک دم جوسی اور بالکل اچھا خوبصورت سا کباب ہمارے تیار ہے اس طریقے سے سارے کباب ہم نے تیار کر لیے ماشاءاللہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہے یقین کریں کانے میں بہت ہی ٹیسٹی ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ